موسیقی حضرت شیخ علین مولانا مفتی محمود الحسان دیوبندی رحمت اللہ علیہ جنگہ آزادی کے عظیم مجاہد ہیں مالٹا کی جیل میں قید ہیں جب انتقال ہوا غسل دینے والوں نے جب غسل دیا تو دیکھا کہ حضرت کی کمر میں بڑا گہرا نشان ہے کالا پڑا ہوا ہے اہل خانہ سے معلوم کیا کہ یہ کیسا نشان ہے اہل خانہ نے بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم حضرت جب بھی گھر میں ہوتے تھے تو کمر پر کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور ہوتا تھا اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کلکتہ گئے ہوئے تھے جب اپنے شیخ کی حضرت کے انتقال کی خبر سنی تو واپس آئے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے معلوم کیا گیا کہ آپ حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے کمر پر نشان کیسے ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انگریز فرنگی حضرت کو سزا دیتا تھا تو آگ کے انگاروں پر لٹایا کرتا تھا پھر اگلے دن ان زخموں کو اور زخمی کیا جاتا تھا اور تکلیف پہنچائی جاتی تھی ایک روز فرنگی نے فیصلہ کیا کہ شیخ لندو کو فاسی دے دی جائے گی تو بڑے غمزدہ ہوئے خرات کو نیند نہیں آتی تھی صبح کو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ قریب تھے معلوم کی حضرت فرنگی نے اگر فاسی کا فیصلہ کیا ہے تو اس میں غمزدہ ہونے کی کیا بات ہے فرمانے لگے حسین احمد میں اس لئے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھ کو فاسی دے دی جائے گی بلکہ میں اس لئے غمزدہ ہوں کہ بساوقات اللہ رب العزت بندے سے جان بھی لے لیا کرتے ہیں اور اس کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں حسین احمد مجھے اس بات پر رنج ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت میری جان بھی لے لے اور پھر اس کو قبول بھی نہ فرمائے آخر میں درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ